اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج تین باتیں پڑھیں گے انہی تین باتوں پر آج پورے دن میں ضرور عمل کریں گے تو عمل کرنے کی وجہ سے وہ باتیں آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور اس کی عادت بھی ہو جائے گی آج کی اس سیکشن میں ہمارا جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے شرک فر ربوبیت کے بارے میں یعنی توہید ربوبیت کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا لیکن آج ہم بات کریں گے ربوبیت میں شرک کس طرح سے ہوتا ہے یعنی ناظرین سمجھ لیجئے اتنا کہ اللہ رب العالمین جو کھلانے والا پلانے والا مارنے والا جلانے والا ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا یہ سمجھنا کہ کوئی اللہ کے برابر کا ہے یا برابر نہیں تو اللہ سے تھوڑا کم ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ حرام ہے جیسے ہمارے اندو بھائیوں کے نزدیک ایک عقیدہ ہے وہ یہ کہ برہما یہ مطلق حاکم ہے یعنی حاکم مطلق ہے یہ تمام چیزوں کا حاکم ہے اس کے بعد ہے ویشنو یہ حفاظت کا ہے اور شیو یہ بربادی کا دیوتا ہے تو اس طرح اور یا پھر جیسے ہمارے عیسائی بھائیوں کے نزدیک تسلیس کا عقیدہ ہے لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کو سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کا کوئی برابر نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کا کوئی برابر نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں اکیلا اللہ رب العالمین ہی ہے جو ساری دنیا کو چلانے والا ہے ساری دنیا کو کھلانے والا پلانے والا گریب نواز بھی اللہ رب العالمین ہے بندہ نواز بھی اللہ رب العالمین ہے مشکل کشا بھی اللہ رب العالمین ہے حاجت روا بھی اللہ رب العالمین ہے اور کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی ہو تو بندوں کو اللہ رب العالمین ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ اور کوئی ہماری مشکلوں کو تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی روزی دینے والا نہیں ہے لہذا ناظرین یاد رکھیے شرک ربوبیہ یعنی ربوبیت میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا یا برابر سمجھنا یا تھوڑا کم تر بھی سمجھنا یہ حرام ہے آئیے چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت ناظرین آج ایک ایسا عمل میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کان کھول کر کے سننی جئے ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں جو آپ کو اللہ کی ذمہ داری میں دے دے گا اور بتائیے وہ شخص جو اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے کیا اسے کوئی تکلیف کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز ادا کر لے فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہو جاتا ہے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو صبح کی نماز پڑھ لے اور اللہ کے ذمہ ہو جائے تو تم انہیں کوئی تکلیف مت پہنچا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس ذمہ کے بارے میں پوچھ لے اس تکلیف کے بارے میں پوچھ لے جو تم نے اس شخص کو دی ہے سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے ایک فجر کی نماز جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں آج ہم جس سے دور ہیں اگر ہم فجر کی نماز پڑھ لیں تو ہم اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے مجھے بتائیے کیا کوئی اسے تکلیف اور نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے تکلیف اور نقصان پہنچانے سے کہ کہیں تکلیف اور نقصان آپ پہنچا دو اور اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ کر لے اور اگر یہ بھی کہا کہ موں کے بل خسیٹ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں پھیک دیا جائے تو ناظرین فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم پابندی سے اس کو ادا کرے تاکہ ہم بھی اللہ کے ذمہ ہو جائے اور کوئی ہمیں تکلیف اور نقصان نہ پہنچا ہے دیکھیں آدمی ڈر بھی سکتا ہے نا کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا ارے یہ تو فجر کی نماز پڑھنے والا ہے اس کو تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ کل قیامت کی جن اللہ پوچھ کر سکتا اور اس کے عوض میں آپ کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کرے اور فجر کی نماز پابندی سے ادا کرے چلی آئیے چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت ناظری جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں میں نے بتایا کہ ہم قبر کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبر میں بندوں کو اللہ رب العالمین ان کا ٹھکانہ دکھاتا ہے ان کا جنتی یا جہنمی ہونا دکھاتا ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی مرتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنتی ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جنتیں جہاں تم جانے والے ہوں جہاں تم رہنے والے ہو یا اگر وہ جہنمی ہے تو اس کے سامنے جہنم کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے یہ تیرہ ٹھکانہ ہے جہاں تجھے قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھیجے گا لہذا ناظرین قبر یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے قبر کا ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے آگے انشاءاللہ میں رکھوں گا آپ کے سامنے بات کہ وہ آدمی جو نیک ہوتا ہے قبر میں اس کے لیے کیا کیا اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہے کیا کیا فوائد رکھے ہیں جو آدمی گنہگار ہوتا ہے اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آخرت کے سیکشن میں انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے لہذا آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ہمارا پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہیں آج ہم نے تین چیزوں پر بات کی ہے تو اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ اس کا عجر اللہ رب العالمین ہمیں دے گا لہذا میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں